اسی طرح جب خلافی ایسوسی نے اماد دی لازر پہا رہا خلافی ایسوسی نے اس کو اماد دی لازر پہا رہا تو کیا ہوا مطفقت صبیر وہ خلافی ایسوسی کے قلبوں میں حضر کرن پڑا کیونکہ ہمارا خلافی ایسوسی نے خلافی ایسوسی نے کہا کہ میں بات میں سے نکلا ہوں دنیا میں آیا ہوں کوئی بھی شخص جو ہے وہ فامل نہیں ہے اور بات بھی کہتا ہے کہ یہ میرا پیانا بیٹھا ہے اس کی سنو کیونکہ وہ بات کی طرف سے آیا ہے کوئی شخص جب ہمیں بھیجتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ خلاف شخص نے مجھے بھیجتا ہے تو میں یہ کارپ کرنے کے لیے آیا ہوں تو وہ جو جس شخص کے پاس اچھاتے ہیں تو وہ شخص جو پھر ہمیں قبول کرتا ہے کہ ہاں آپ آئے وہ ہم خوش ہوئے لیکن جب ہمارا خلافی ایسوسی آیا تو ہمارے جو انسانیت ہے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا کیونکہ خلافی ایسوسی جو ہے وہ روز سے پھرے ہوئے تھے وہ لوگوں نے ان کو قبول نہ کیا وہ بھاک پیس سے نکل کر آئے تھے ہمارا خلافی ایسوسی جو ہے وہ قل و راج بلکہ ابا تک یہ اقصاد خدا ہے اب جب اس کے حضور میں آ جاتے ہیں جب اب اس کے حضور میں آخر اپنے خط کو اپنی اثروں کو چھکا لیتے ہیں تو ہمارا خلافی جو ہے وہ ہماری دعاوں کا جواب دیتا ہے ہمارا خلافی ہماری دعاوں کو کبھی رد نہیں کرتا میرے عزیزوں میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ دنیا میں آپ سب سے زیادہ زور اور طاقتور لوہی کو مانتی ہے کہ لوہا جو ہے وہ لوہی کو پاہ دیتا ہے وہ بہت قوت والا ہے وہ طاقت رکھتا ہے لیکن آپ جو ہیں آپ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں جو اس لوہے کو پھگلا دیتی ہے وہ اس لوہے کے زور کو ختم کر دیتی ہے لیکن میرے عزیزوں پانی جو ہیں وہ اس آپ سے بھی زیادہ قوت والا ہے اس آپ سے بھی زیادہ طاقت والا ہے جو اس آب کو مٹھا دیتا ہے وہ اس آب کو بچھا دیتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ اس پانی سے بھی زیادہ قوت والا ہے جو اس پانی کو پی لیتا ہے اور اس کو اپنے پیٹ میں رکھ لیتا ہے لیکن او اور قبر انسان سے بھی زیادہ قوت والی ہے طاقت والی ہے جو انسان کو جو ہے اپنے اندر رکھ لیتی ہے تو وہ جو ہے انسان سے بھی زیادہ طاقت والی ہے جو انسان کو اپنے اندر سمال لیتی ہے لیکن میرا اور اور کا مناچی خدا کے سب سے قبر اور قوت پر بھی فتح یاپ ہے کیونکہ اس نے بہت دور قبر کو جو ہے وہ ہڑا دیا اور جب وہ زیدہ ہوا تو اس نے کہا اے موک تیرا ٹک کہا رہا میں نے تیرے سر کو کچھلا میں نے تیرے سر پر فتح پائی ہمارا خدا فتح یاپ خدا ہے ہمارا خدا جو ہے وہ فتح سے پھر کر گرمہ دیتا ہے جب آپ اس کے گرمہ میں آکر چھوٹے ہیں تو وہ ہمارے دعوت کا جواب دیتا ہے اسی طرح خدا کا بدا دعوت کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دیل میں رکھ لیا تاکہ تیرے کلام گناہ نہ کر دی کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دیل میں رکھ لیتے ہیں تو ہم گناہ نہیں کر دی میری عزیزوں ابلیس جو ہے ہمیں کلام سے آسماتا ہے کسے لوگ جانتے ہیں کہ ابلیس ہمیں کلام کے ذریعہ سے بھی آسماتا ہے جب خدا منیہ سمسیر ہوئے زمین پر تھے تو جب چاری تین فاتح کر کے آخر کو سے ٹھوک لے گی تو ابلیس نے اس کو آسماتا ہے ابلیس نے اس کو کہا اگر تو خدا کا مد کیا ہے تو یہ پتھر روٹیا بن جائے پرواب تو خدا منیہ سمسیرے پائیبر مگرنس پیر سے اس کو جواب دیا کیونکہ خدا منیہ سمسیرے کلام کو دیل میں لتا تھا پائیبر مگرنس کو اپنے دیل میں رکھ لیا تھا ابلیس جو ہے وہ پائیبر مگرنس پیر سے خدا人یہ سمسی کو آدمائے ہیں اور خدا اپنی ایسوسی بھی پائیور مکندس میں سے اس کو جواب دے کر اس کو جنہشتر بیتا کر دے رہی تھے اور جب آخر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جب خدا اپنی ایسوسی تمام آدمائشہ پر پورے اُترے تو کیا لکھا ہے کہ فرشتی آئے بنا کر خدا اپنی ایسوسی کی خدمت کر دے لگے ہم جب کلاب کو اپنی صدقی میں رکھ لیتے ہیں جب ہم کلاب کو خدا کے اقلاب کو اپنے دلوں میں رکھ لیتے ہیں تو جب ہم خدا یاد ہوتے ہیں تو فرشتے خدا کے آخر ہماری خدمت کرتے ہیں خدا نے ہمیں کل کائنات سے کل قبلوں خاص سے اول درچہ دیا انسان کو کائنات اور کائنات ذرا ذرا خدا کی پردش کرتا ہے لیکن انسان ہونے کے لیے ہم خدا کو پھول جاتے ہیں میرے عزیزوں آپ کو مبارک ہیں آج بہت دیر سے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بینکھی ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم کیا کھائیں گے آج ہم کیا پییں گے وہ جو ان کے گھروں میں مہمان آئے ہیں بجائے ان کو خدا کی گھر میں لانے کے وہ ان کے ساتھ اپنا کائیس پیٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے وہ اپنے دنیای کاموں میں مسروف ہیں ان کو اس چیز کی یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے خدا کی گھر میں بھی جانا ہے وہ خدا جو ہمارے لیے مسروف ہوا ہم اس کی جو ہے قدر نہیں کرتے ہم اس کے خون کی قدر نہیں کرتے اس کا خون جو کھیرے چوارات سے بکھیتی ہے ہم اس کی خون کی قدر نہیں کرتے جو بیماروں کے اوپر خون لگتا ہے وہ بیمار شپاپ آتے ہیں ہم اس خون کی قدر نہیں کرتے کیونکہ سلامت نے آپ کاری ساتھ خوبصورت بادا کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ مباری ساتھ ہوں کوئی انسان یہ بادا نہیں کر سکتا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں لگ سکتا کتنے نبی آئے کتنے محمر آئے کسی نے یہ معدہ نہیں کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ ہم تو خدا نہیں پتا تھا کیونکہ خدا نے جو ہے اپنے بیٹے خدا کیا سمسی کو امودر جھگبشا ہے سب ناموں سے ایک ہی نام والا ہے سب ناموں سے آلہ یسو نام ہے خدا یسو کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا چکے گا خواہ آسمانیوں کا ہوں خواہ سمیریوں کا خواہ دنی کے نیشے والوں کا سب کھٹنے مسیح کے آگے چکے گے کیونکہ ہمارا خداوت جو ہے لا تبدیل خدا ہے وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے اس کا وعدہ ہے جہاں پر دو یا تھی میرے رام پر کرتھا ہوگے بہت کے درمیان میں مانشورت ہوں میرے عزیزوں میرے خدا پیسوں سینے دنیا میں لہتے ہوئے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص اسے آگے چلا جائے آج انسان کی کوشش ہوتی ہے اگر میرے پاس گاری ہے میرے پاس اچھا پھول ہے تو جو میرا دوست ہے یا میرا جانتے والے اس کے پاس گلہ گاری ہو اور لا چھا پھول ہو وہ میرے دیکھ کر اسے دیکھ کر جو ہے وہ چینل سپیل کرے ہم خود کو چانتے ہیں کہ ہم آگے ہو لیکن ہم یہ نہیں چانتے کہ ہمارا جو جانتے والے ہمارا دوست جو ہے وہ آگے ہو تو ہمارا خود آمد یہ سنسی وہ چاہتا ہے اس نے کہا کہ تم اس سے بڑے بڑے کام کرو گے کیونکہ خود آمد کا ہماری سکر ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ہمارے لئے محبت ہے اگر محبت نہ ہوتی تو کیا آج اور میں اس کی پردش کر رہی ہوتے کیا آج میں اور آپ اس کے باقلات کو سن رہی ہوتے نہیں کیونکہ خود آمد ہم سے بیان کرتا ہے میرے عزیزوں وہ جب ایک درخت لگتا ہے تو اس کو پالی دیا جاتا ہے پھر آہستہ 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 وہ بڑھتا ہے اور جب بڑھ جاتا ہے تو جب پالی دیتا ہے وہ آکھا دیکھتا ہے کہ فنسر کا اب فل کا ٹائم ہے اب میں جانتا ہے اس میں سے فل کھاؤں لیکن وہ جب پاس آتا ہے تو فل تلاش کرتا ہے وہ فل رونتا ہے لیکن فل نہیں تلاش کرتا ہے وہ مستان اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھیل اگلے سال آتا ہے وہ بھیل اس میں سے فل کو تلاش کرتا ہے فل نہیں ملتا وہ اس سر پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھیل جو ہے اگلے سال آتا ہے اسی طرح تین سال وہ لگا تار آتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں سے تو فل ہی نہیں آنا جب آگوان ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے اس کو کاٹ دی اس کو جگ سے لگ کے اکھاڑ دی کیونکہ اس میں جگہ کھیلے ہوئے ہیں یہ جگہ کو لوکے ہوئے ہیں اس کی جگہ کوئی اور پھل لگا دے کوئی اور درخت لگا دے جو ہمیں پھل دے جس کا ہم پھل کھائے تو جو ہے خدافت یہ سنسی بھی اسی طرح ہے باربان کی طرح تو باربان جو کیا کہتا ہے کہ آئی خدافت ایک سال اور دے کہ اس سال جو ہے میں اس درخت پر ٹبل مہدد کروں گا ٹریپل مہدد کروں گا کہ آنے والے وقت میں یہ درخت جو ہے وہ پھل لائے اگر دوبارہ کو یہ پھل نہ لائے تو ہم اس کو پار دے گے اور جب درخت کر جاتا ہے تو وہ آگ میں جاتا ہے وہ جو ہے وہ دوبارہ دنیا بھی کاموں سے ہٹ کر وہ آگ میں چلا جاتا ہے اسی طرح ہم ہر سال مناہ کرتے ہیں ہم ہر سال مناہ کی زدگی گزارتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدافت ہم اس سال یہ کام کریں کہ وہ نہیں کرتے لیکن خدافت ہمارا یہ گزار کرتا ہے تو پھر آپ پورا کرتے ہیں تو خدافت یہ جو ہے ہمارا مدد کا جو ہماری شفایت کرتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے وہ خدافت سے کہتا ہے کہ اے خدافت اس سال اس شخص کو وقتا دے اس سال میرے بیٹے کو میرے بیٹی کو وقتا دے اس سال جو پچھلے سال اسے کام نہیں کیے وہ اس سال یہ ضرور کریں گا اگر نہیں کرے گا تو جو اچھا ہے وہ کر تو ہمیں یہ چاہیئے کہ ہماری زندگیوں میں جو خدافت کا مدد اس کو پورا کریں میرے عزیزوں میں ایک مسان دوں گا اور اس کے بعد خدا کے پاک کلاب کو وائنل کروں گا کیونکہ خدا ایک شخص تھا جو خدا سے محبت رکھتا تھا وہ مسیح ہی نہیں تھا وہ مسیح کو نہیں چاہتا لیکن مسیح سے محبت کرتا تھا وہ اسی طرح خدا کے اقلاب میں سے سن سن کے خدا کے پاک کلاب میں سے سن کے خدا پر ایمان آیا وہ چھپکا بھی اس کا دل کرتا وہ خدا سے بانی کرتا وہ خدا بھی اس کے ساتھ بانی کرتا تھا وہ چلتا اور خدا اس کے ساتھ چلتا اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو کہتے تھے کہ تُو مسیح کی عبادت نہ کر تُو مسیح کے راپ کو نہ لے ہم بارتے تو اسی کی عبادت کر لیکن وہ شخص کہتا تھا کہ نہیں میں خدا ہی کی عبادت کروں گا وہ سمندر کے کنارے چلا جاتا وہ جب وہ چلتا تھا تو اس کے ساتھ جو ہیں وہ اس کے دو پاؤں اور دو پاؤں کے رشاعت اور ہوتے تھے وہ دو خداس پاؤں کے رشاعت ہوتے تھے ایک دن اس کے گھر والے نے اس کے کہا کہ آپ آج تُو اس گھر کو چھوڑ کے چلا جا ہماری زندگی میں سے تُو چلا جا کیونکہ تُو ہمارے مطابق دے نہیں ہے تُو ہمارے کہنے پر نہیں چلتا اس شخص نے کیا کیا وہ پریشان ہو گیا وہ ایک نشتے دار کے گھر پہ گیا اس نے کہا تو چلا جا تو اس نے کہا تو چلا جا اسی طرح جو ہے آہستہ آہستہ سب نے اس کو کہا تو ہماری زندگی میں سے چلا جا وہ چلا گیا اسی نام پر اسی سمندر کی کی نارض اسی نام سے پر جا کر خدا حد سے اچھا کرنے لگ گیا کیا یہ خدا حد دیکھ میں تیرے نام کی خاطر دکھر اٹھا رہا ہوں دیکھ میرے نشتے داروں نے میرے باپ باپ نے میرے بہن بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا تو وہ اس نے دیکھا پیچھے پڑ کے صرف تم پاؤ کے نشان وہ پریشان ہو گیا وہوں کی پریشان ہو گیا وہ کہنے لگا آئی خدا حد کہ میرے نشتے داروں نے تو مجھے چھوڑ دیا میرے گھروانوں نے تو مجھے چھوڑ دیا مجھے اس بات کا دھوک نہیں ہے مجھے اس بات کا دھوک ہے کہ تُو نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو خدا یہ سمسی نے آگے سے آواز کھو دی اس نے کہا کہ کیوں تُو کہتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا کس بات پر تُو کہنا آئے کہ میں نے تجھوڑ دیا وہ کہتا ہے کہ خدا حد جب میں اس جنا پر آتا ہوں تو چار پاؤں کے نشان ہوتے ہیں دو دیلے پاؤں کے اور دو میرے پاؤں کے اور آج جب میں آیا ہوں تو صرف یہاں پر دو ہی پاؤں کے نشان ہیں آئی خدا پھر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو خدا پھر یہ سن سنے آگے جس کو کیا کہا آئے میرے پیٹے آئے میرے پیٹے میں نے تجھے نہیں چھوڑا بلکہ جو تو پاؤں کے نشان دیکھ رہا ہے وہ میرے ہیں وہ جو تیرے پاؤں ہے وہ میرے اپنی ہتھیلی پر رکھ لی ہے ہمارا خدا پھر جو ہے جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں جب ہم بکر جاتے ہیں جب ہمارے نشنے دارہ میں چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا خدا پھر جو ہے ہمارے پاؤں اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتا ہے ہمارا خدا پھر ہماری پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں بنا لیتا ہے وہ کہتا آپ کی فکریں مجھ پر ڈان دو کیونکہ مجھے دوباری فکر ہے اس کلاب کے لیے جو آج ہم نے سنا ہے خدا پھر کا اتبنات خدا پھر کی برکر آپ کے اور آپ کے خانہیں دھرانوں میں ہوتی نہیں خدا پھر شکر ہو آبی ہاللویہ آئے ہم اپنی آنکھوں کا بت کریں گے کلاب کے لیے جو خدا نے آج کلاب کیا خدا چھوٹی کلاب کرتا ہے اپنی پرزی کے مطابق کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کی سنوڑی آپ تر چھان کر کلاب کرتا ہے آج کے کلاب کے لیے خدا آپ کی شکر دناری کریں گے اور دعا کریں گے اور اس دعا پہ رہنوائی اس دعا پہ رہنوائی کریں گی بہن تارش موسیقی 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 موسیقی